ہم موجود ہیں مین قائدہ بات پر اور جہاں پر آج ہم ملنے والے ہیں مشہور معروف ٹک ٹوکر شخصیت ارشاد ہزاروی اور سلیموں سے تو ہم آئے ہیں مین قائدہ بات پر اور انتظار کر رہے ہیں سلیموں کا تو میرے ساتھ موجود ہیں دلدار ویلوگر وقار ایوان صاحب تو آپ ہم یہاں کر رہے ہیں ویڈ تھوڑا سا لگ رہا ہے ڈر کیونکہ مین روڈ کے اوپر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے پروگرام کو پورا دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں جیسی آئیں گے ارشاد ہزاروی اور سلیموں ہمارے ساتھ ہوں گے ہم جائیں گے ان کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے انجوائے کریں گے آج ہزارہ کلچر ڈے تو اس کے اوپر بھی ہم ان سے کچھ بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین دلدار ویلوگز میں ایک بار پر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میں ہوں عبرار حسین شخص آپ کو ملانا چاہتے ہیں یقینی طور پر آپ ان سے ضرور چاہتے ہوں گے وہ ہیں ارشاد ہزاروی عرف سلیموں تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان کے بارے میں جانے کی کوشش بھی کریں گے اسلام علیکم ارشاد بھائی والیکم سلام جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے شکر الحمدللہ تو ارشاد بھائی آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سلیموں لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیموں کے بارے میں بڑے سوال آ رہے ہیں لیکن یہ سلیموں جو ہے ایک ڈانسر ہے ایک خدڑا ہے خدڑا ڈانسر جس کو بولتے ہیں یہ وہ ہے تو گائی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ارشاد بھائی نے بتایا یہ جو سلیموں ہے نہ ہے لڑکا نہ ہے لڑکی وہ ہے ایک خواجہ سرا تو اس کے بارے میں مزید میں ہم ان سے پوچھیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے وائرل ہونے کی بیسک وجہ ہے کیا تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ جو وائرل ہوئے کس طریقے سے ہوئے بس یہ میں نے کیا تھا آج سے تین چار سال پہلے ایک فیملی کی محفل تھی اس کے اندر تو اس کے بعد میں نے یہ گانہ چھوڑ دیا تو یہ اچانک غائب علم سے کسی طرح یہ جو ہے نہ وائرل ہوا ہے تو تب جا کہ مجھے پتہ چلا کہ جب یہ وائرل ہو چھوکا تھا تو اس کے بعد میں نے انٹریو کر کے انٹریو کیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے مجھے ایک پلیٹ فارم دے دیا جی اس سونگ کے بارے میں بتائی کہ یہ سونگ آپ کا اپنا ہے یا آپ نے کہیں سے سنا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ سونگ یہ پرانے دور میں چلتا رہتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گئے ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ ہم لوگوں نے پھر اس کو جو ہے میں نے اس کو مجھے تو یاد تھا پھر میں نے اس کو کر دیا ایک میفل میں میفل سے اٹھ کے یہ سونگ جو ہے یہ بارے لوگ ہیں ان کے قد کے اوپر مت جائے گا لیکن کا نام جو ہے ان کی اسمان کی بلندیوں کو اس وقت جو ہے پاکستان میں شہر ہے نہیں صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہمارے سلیمو بھائی بہت زیادہ فیموس ہو چکے ہیں تو ہم آج ہم ان کے پاس موجود ہے اور ان سے ہم نے باتیاں میں بہت اچھے بھی لگا اور ان سے ایک چھوٹا سا سونگ سنیں گی بھی تو سلیمو بھائی چھوٹا سا سونگ ہمیں سنائے گا بہت سے لوگ تھے جن کو یہ لینگویج سمجھ میں بھی نیاری تو آپ لوگوں نے ان کے لئے اسپیشلی اردو میں ہی گانا گیا تو آپ کے پاس اسپیشلی فرمائی تھی یا پھر آپ نے خود ہی بنا دی اردو میں نہیں اصل میں یہ فرمائی یہ تھی کہ ہمارے یار دوست جو سننے والے تھے جو اردو کے سپیکنگ سننے والے تھے جیسے میں نے جیسے ہمارے انور بلوچ والے تو انور کو بھی سامنی تو آتی تھی لیکن ان نے کہا نہیں یار اس کو اردو میں کرتے تو وہ میں نے اردو میں کر دیا وہ گانا یہ انور بلوچ بلوچ والوں کی جو ہے ہمارا ریسٹوڈانٹ جو ہے انور بلوچ کا یہ ان کی جو ہے اپنا خواہش تھی کہ یار اس کو جو ہے نا اردو میں کریں اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ بلوچی میں ہو جائے تو اور مازہ آئے گا جی جی اس کے لئے کوئی اور نیا سونگ آپ کا آ رہے گا انشاءاللہ آ رہے انکریب آ رہے ایک دو تینوں تاک انشاءاللہ نیا سونگ وہ بھی آ رہے کچھ مذر آپ ہمارے صاحب شیئر کریں گے اس کے مذر یہ ہی ہیں کہ پہلے میں نے بولا اور سنا سلیمو تُو کہاں کہاں گئی تھی اب میں نے سلیمو کا حدایت کر دی کہ بچ کے بچ کے رئی سلیمو ذرا بچ کے رئی سلیمو بچ کے رئی سلیمو اے آجا کلا دے اے پیٹرول پم والے بھی بڑے مستانے اے میٹر دس کے اے خالی نوز لاتے ٹھرکان دے بچ کے رئی سلیمو ذرا بچ کے رئی سلیمو بچ کے رئی سلیمو ذرا بچ کے رئی سلیمو تو گائز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی کسی کو چھوڑنا نہیں ہے تو آپ سب جو ہے سلیمو سے بچ کے رئی گئے یہ تمام آپ کے وہ راز جو آپ ناجائز کرتے ہیں وہ سب راز یہ کھولنے والے ہیں ان کے نئے سونگ میں ہر ایٹم میں آپ کو ایک نئے راز ملے گا جو لوگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ غلط تو ہم ان کے ساتھ مزید بھی ان کی زندگی بارے میں جانیں گے یہ کراچی میں کب سے رہائش پذیر ہیں اور یہ ہزارے سوہ سے یہاں پر کب آئے تو تھوڑا سے اس کے بارے بتائیے گا سر میرے تو کراچی کے اندر ہو گئے تقریباً سات سال ہو گئے تو اس سے پہلے میں نے جو زندگی گزاری لاہور میں گزاری اسلام آباد میں گزاری پنڈی کے اندر گزاری تو اس سے پہلے اپنے گاؤں مانسرہ میں گزاری تاثیلوگی میں گزاری یہ زندگی میری وہاں سے جو چلتے چلتے یہاں پہ آکے کراچی کے اندر اسٹاپ ہو گئے ہو اور وائرل ہونے کے بعد زندگی کیسے لگ رہی ہے اور اس سے پہلے کیسے لگ رہا تھا کیا کیا مشکلات آپ کو سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی زندگی اچھی تھی لگنا وائرل ہونے سے جب سے وائرل ہوا ہوں تو زندگی اور مزید چینج ہو گئی کیونکہ جب مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں اچھی دنیا ملتی ہے اچھے میسج ملتے ہیں اچھی پبلک ملتی ہے تو دل کرتے ہیں کہ اس کام کو مزید آگے تک بڑھا ہوں آپ کو مزہ آ رہا ہے وائرل ہو کر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں تصویریں بناتے ہیں لازمی بات ہے کہ ایک انسان اسٹاگل کرتا ہے زندگی میں ایک نام بنانے کے لیے لوگوں نے عربوں کھربوں لگا دیئے تو اللہ پاگ نے ہمیں اللہ کی مدد سے اس نبی کی مدد سے اللہ پاگ نے ایک دنیا میں مجھے نام دے دیا تو یہ جو میرے فولور ہیں جو مجھے چانے والے یہ ان لوگوں کی بدولت جو ہے آج مجھے اس مقام تک جو کھڑا ہوں یہ ان لوگوں کی چاہتے ہیں ان لوگوں کی محبت ہے جب آپ مرگیڈ میں نکلتے ہیں تو آپ کو پریشانی کی سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں کچھ نے کوئی لوگ ملتے ہیں کوئی راستے میں ملتے ہیں کوئی گلیوں میں ملتے ہیں کوئی بچے زیادہ تنگ جو ہے بچے کرتے ہیں تو بچوں سے ہی محبت ہے کیونکہ وہ تنگ کرتے ہیں مزہ آتا ہے جو آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے ان میں آپ کے ساتھ کون کون ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے نواز تنولی صاحب آصف تنولی صاحب احمد تنولی صاحب اس کے ساتھ جو میرے بھائی ہیں چھوٹے یاسر آوان صاحب تو اس کے علاوہ میرے جو کیمرہ مہن ہوتا ہے میرے ساتھ دو کیمرہ مہن ہوتا ہے ایک نکاش تنولی ہے اور احمد تنولی صاحب یہ رات کو کوئی بھی میرا پرگرام ہوتا ہے کوئی بھی گیدرنگ کا جو یہ یہ استاد ہیں ہمارے نواز استاد صاحب جو باجیں پہ ہوتے ہیں ارمونیم پہ وہ ہمارے کیمرہ مہن ہیں احمد تنولی صاحب اور یہ یہ تو چوبیس گینٹ ہے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو جی نئی سیکونٹی بھی اور دوسرے نمبر میں کیمرہ مہن ہی بہت اچھی کرتے ہیں تو یہ تو ہر وقت جس وقت بھی کہیں میں جاتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو یہ ہماری ایک پوری ٹیم جو ہے یہ سب ایک ٹیم ملکہ چل رہی ہے چلا رہے ہیں اس چیز کو جی تو وائرل ہونے کے بعد یہ پوری ٹیم بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ سے عوام آپ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ سے ملتی بھی ہے آپ کے ساتھ سلفیز بھی بناتی ہیں تو یہ چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ تھوڑا سا انسان پریشانی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ روز مارا زندگی میں کام کاج بھی بہت ضروری ہیں تو ان سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد جوب آغرہ بھی ضروری ہے یا جوب کی ضرورت نہیں پڑتے یہ بتائیے گا نئی سارے اصل میں وائرل تو وائرل ہے کہ انسان ہو جاتا ہے حزت مل جاتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے اپنا ایک الگ ایک میٹر ہے لیکن جو زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کاروبار کرنا جوب کرنا اور اپنے لیے محنت کرنا اور محنت کر کے اس کو کھانا بہت مزا آتا ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ ایک ہی میسیج ہے ان کے لیے بلکہ ایک شہر ہے ان کے لیے علامہ اکبال صاحب کا وہ کہتے ہیں خودی کو کھر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس ارشاد ہزار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے ان سے بہت ساری باتیں کی لیکن ٹائم شورٹ ہونے کے وجہ سے ہم ان سے ڈیٹیل میں بات نہیں کر پائے کیونکہ ٹائم سوڑا سا ہے شورٹ اور ان کے پاس اتنے زیادہ پروگرام ہے کہ انہوں نے بہت ان کی مہربانی کہ انہوں نے جو ہمارا چینل چل رہے تو اس کو ضرور فولو کریں ضرور لائک کریں ہزارہ تنولی پروڈیکشن کے نام سے یہ میرا چینل چل رہے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ جا کے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میری کوئی بھی پروگرام کی ویڈیو ہوتی ہے آپ کو ملے گی وہاں سے ہزارہ ان کا بھی چینل ہے جو ہمارے پاس میمان آئے ہوئے دلدار ویلوک کے نام سے ضرور سسکرائب کریں ضرور اس کو فولو کریں ضرور دیکھا کریں کیونکہ چینلوں سے کافی معلومات انسان کو ملتی ہے اچھی باتیں بھی جاتی ہیں اس میں تو ضرور دیکھا کریں اس سے انسان کی نولیج میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان زندہ بات تو گائز آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھی ہمارے سے موجود ہے اور ان کے اندر سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان جب ہو جاتا ہے تھوڑا سا وائرل تو اس کے اندر آ جاتا ہے تھوڑا سا ایٹریٹوٹو اور تکابل تو یہ بلکل ان کے اندر ہم نے نہیں دیکھا اور اس طرح ہونا بھی نہیں چاہئے کیونکہ عوام کی بدولوں تھی ہم لوگ فہموس ہوتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے اگر ہم لوگ آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں گے اور اگر آپ لوگوں کو اگنور کریں گے آپ لوگ کو عزت نہیں دیں گے تو ہماری عزت کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہماری عزت آپ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کریے ہمیں عزت ملتی ہے تو ان کے طرح بہت ہی زبردست بات ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ دیئے انہوں نے ہمیں ویلکم کہا بہت زبردست طریقے سے ہمیں چائے پلائی اور اپنی بیٹک میں مٹھایا اور بہت اچھا لگا پاکستان زندہ آباد